آپ استر بائید عوض باللہ من الشیطان و جیب بسم اللہ الرحمن الرحیم موزوز خواتین و حضرات و خادرین اور یہاں بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے نوجوان طلبہ اور طالبات السلام علیکم ابھی میں جہاں کھڑا ہوں وہاں میری پوش پر بہت دیر سارا تجربہ حوصلہ موٹیویشن اور سیکسس موڈل بیٹھے ہیں اور آپ سے بڑی دیر سے یہ بتانے کی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کیسے کس لئے ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے میرے خالق مجھے اس حوالے سے کم تجربہ ہے صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے یہ اس کو فیصلہ کرنا ہے انتظام کرنا ہماری ذمہ داری ہے خوضہ ایدار بھائی نے یہ آج محفل سجا کر ہی ذمہ داری بھی لیگی اپنے سر پر جتنے لوگ آج یہاں بتائیں گے آئیے کراچی میں ہر موجود جگہ کو تعلیم سے بھر دیں آج تاکہ تاریخ ہمیں اپنی شناخت و شرگندہ قوم نہ سمجھے آج کرا ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں تو ہمیں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ تین چار پانچ کروہ یہودیوں نے پوری دنیا کو اپنے زیر تسلط رکھا ہوا اور جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہودیوں کے پاس ایسی کیا چیزیں تھی کیا اجزاء ترکیبی تھی کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کو اس چھوٹی سی عقلیت نے اپنے کامو میں رکھا ہوا تو آپ کو پتہ لگے گا وہ تمام چیزیں جو سن 1947 میں ہجرت کرنے والوں کے پاس تھی انہی چیزوں کے استعمال سے یہودیوں نے پورے پوری دنیا میں قبضہ کیا مونپولائس کیا گا تو ہم کیوں نہیں کر سکے وہ کیوں کر گئے شاید ایک ہی فرق تھا کہ ان کے پاس شناکتی وہ شناکت پر گفتگو کرنے کو بھی انہوں نے عالمی طاقتوں کے ملکوں میں اس پر گفتگو کرنے کو بھی سب سے بڑا جرم بنایا ہو اور ہمارے پاس پر کوئی چیز نہیں تھی تو وہ شناک نہیں تھی لگے شناک تاریخی پسمنظر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے زمین کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تہذیب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کلچر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے نفسیاتی ردی عمل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے اور معاشی مفادات کے ساتھ جڑی ہوتی ہے ہمارا آپ آئے ہیں ہجرت ہم نے مجبورا نہیں کیے ہجرت میں ہم مجبور نہیں تھے ہجرت میں ہم معمور تھے اور ہم نے ہجرت کیے تو اپنے حصے کا پاکستان اپنے استاد لائے ہمارے اجزاء کا قدم پر آئے تو یہ ہندوستان پاکستان چلائے گا تو جب تک ہم اپنی شنافت پر شرمندہ ہونے کے بجائے فخر کرنا شروع نہیں کریں گے تو کل جھنوں میں رہیں گے کنفیوزن میں رہیں گے ابحام میں رہیں گے اور آج کی دنیا میں ابحام سب سے بڑی کمجوری کا لائے گا ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی اور ہم بڑے بدنصیب ہیں کہ ہم نے اپنی آزادی کی قدر نہیں کی قدر کس شرکی کی جاتی ہے قدر اس شرکی کی جاتی ہے جس کے لئے قربانی دی جائے تو ہم نے تو بیس لاکھ جانوں کی گھروں کی مقاموں کی اجداد کی قبروں کی اپنے لاکھوں کی گلیوں کی محلوں کی سب بھی قربانی دی ہے کٹی بھی فیمے نوجوانوں کی لاشوں پہ ماہوں کی آہوں کی آواز مجھانے والی بہن کی سسکیوں کی آواز یہ پوری تاریخ ہے جس سے ہم گزرے آپ ارادہ کیجئے اس ارادے کو تعمیر اور تعمیر کرنے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں آپ پڑھنے کی تیاری کریں آج کے دور میں جو تبدیلی آرہی ہے بھی خود بک باجے بات کر رہیں گی کہ کیا سہولتے ہیں دیکھیں جو کچھ ہم سوچتے ہیں اور بار بار سوچتے ہیں اور ہر بار سوچتے ہیں اس پہ ہم عمل کرتے ہیں اور جس پہ عمل کرتے ہیں اور بار بار عمل کرتے ہیں جو عمل ہم بار بار کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتی ہے اور جو عادت ہم میں ٹھہر جائے وہ ہمارا کردار بن جاتی ہے اور ہمارا کردار ہی ہمارا نصیب ہمارا مقدر اور ہماری منزل ہوتی ہے ایک بار ایک قوم کی ایسی سے ایک پاکستانی قوم کی ایسی سے اور وہ قوم جو نشانے پر ہے جس کے لئے قدم قدم پر رکاورتے ہیں جس کے خاطر ایک علم پر آتا پچاس سال سے کوٹا سسٹم لگایا ہے میں آپ کو صرف یہ بتانا جا رہا ہوں کہ ہماری پور جد و جہد کوشش حوصلہ آپ کے ہاتھ رکنے والے ہاتھوں کو شن کر چکی ہے آپ کا راستہ رکنے والے حمد ہار چکے ہیں اب آنے والے دس سالوں میں اگر میں اور آپ تیار ہیں تو پاکستان کا مقدر بنانے کی ذمہ داری آپ کو ملی ہے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا جن کی اجداد نے پاکستان بنایا تھا ان کی اولادوں کی رگوں میں پاکستان خون بن کے دوڑتا ہے جو بناتے ہیں وہی جلا سکتے ہیں اور آپ کو چلا کے دینے کی باری بات کی ہے بات ہو رہی تھی ستر سے پہلے کی پاکستان کی قائد آزم کی پاکستان کی جس کو چلانے کے لیے قائد آزم نے پورے مسلم اقلیتی علاقوں کے نوجوانوں سے درخواست کی پاکستان چلانا ہے اس لیے پاکستان چلنا ہے چلے تو پاکستان چل رہا ہے یہ شہر چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے اور اب پاکستان پہ ادلاف ہو گیا ہے کہ اس شہر کو لوگ کر پاکستان آگے نہیں پڑھتا ہے کچھ شہر اس خطے کا مقدر ہوتے ہیں اس ملک کا مقدر کراچی ہے جب تک خوشحالی امن کراچی میں سر جھپا کے نہیں آئے گی وہ پاکستان تک پہنچ نہیں پائے گی جس جس نے اور جب جب کراچی کو بائی پاس کی آئے گی تو ترقی خوشحالی استحقام امن پاکستان کے بائی پاس ہو گیا خاطر نظرات ہمارے پڑوس میں جو دو آبادی کے جائنس تھے وہ ٹیکنولوجی کے جائنس تھے بیس سال میں چائنہ نے اپنے پچپن کروڑ لوگوں کو خطہ ہربست سے نکالا تو آپ ہی شہر جو آج بھی پاکستان تو کہ خزانے میں ساٹھ سے پیسٹ بھی سکت اور سندھ کے خزانے میں بھتے کے قور پر سکتان بھی سکت تو آپ ایک بار ارادہ کر لیں مستقبل بھی تاریخ بھی پاکستان بھی مملکت بھی اور ریاست بھی آپ کی منتظر ہیں یہ آنے والے دس سال ہمارے ہیں اور ہمیں اتیاز سے گزارنے ہیں حوصلے سے گزارنے ہیں ہمت سے گزارنے ہیں اور دنیا بدل نہیں ہے آنے والے دس پدرہ بیس یا پہتیس سالوں میں دنیا اتنا شارک اور تیز مور کاتنے والی ہے جو مڑنے کی اہلیت نہیں رکھیں گے وہ ہر دوڑ پر لکھیں مستقبل بھی پیش گوئی کہنے والے کہتے ہیں کہ اب یہ تیس پہ تیس سالوں میں ایک عرب لوگ ارائلیون ہو جائے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے جو میں کہہ رہا تھا جو آپ سوچتے ہیں اور بار بار سوچتے ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں اور جواب دینے سے زیادہ سوال کرنے تھا صلیقہ سکی سوال کیجئے قوموں کا قولیٹی اف کوئسچن قولیٹی اف لائف بن جاتا ہے میں وہ درخت دیکھتے آیا ہوں ہوتی کیمبریج میں جس میں ایک سیب لگاوا تھا اور کسی کی وہ ایپل سر پہ گرا تھا اور اس نے سوال کیا تھا کہ یہ میرے سر پہ یوں گرا ہے تو لوگوں نے اس کو پاگل سمجھا کہ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوگے ایپل سر پہ ہی گرنا ہے اسے وہ سوال کیا اور اپنے سوال کو انسان سوالات کی سیڈی پر چھڑ گئی گاروں سے نکل کے آج ہائی ٹیک کٹی میں آباد ہے جس کے سوال کی قولیٹی جیسے کی وہی قولیٹی اف لائف آج ان قوموں کی ہے تو وہ اپنے ایپل کو سوالات کی سیڈی پر رکھ گیا تھا وہ ایپل سفر کرتا رہا آج وہ ایپل میری جیب میں اور یہ جیب میں جو ایپل ہے آپ کی ہٹیلی میں ہے اس میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریمی ہے اس میں سب سے بڑی لغت ہے ہر زبان موجود ہے جس کے پاس یہ ہے اور وہ بھوکا ہے وہ نالائٹ آنے والے وقت میں آپ کی تعلیم اسی کی ذریعے آپ کو ملنی ہے کل اسی کے کرسر پہ انگلی رکھ کر سرجن آپریشن کر رہے ہوں کر رہے ہیں یوں میں کرنا شروع کر دیا یہی آپ کا بینک ہوگا یہی آپ کا کالج اور اسکول ہوگا کل یہی آپ کا مقدر بن سکتا ہے اگر آپ نے اس کو استعمال کرنا سیکھ گیا ہماری جیب تک تو پہنچ گیا ہے اپنی اقل تک پہنچانا ہے اپنے سوال دینے ہیں اس کو اس سے جواب ایکسٹریک کرنا ہے آپ جیسا سوال کریں گے جو اس میں سوال دالیں گے جواب ویسے ہی آئے گا اور اب جواب دینے کا وقت ایک قوم کی حصے سے بھی آئے گا بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں کراچی میں آنے والے انشاءاللہ چند سالوں میں چند مہینوں میں دس سے پندرہ یونیورسٹی آنے والی ہیں اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو ہم باپس گزنیں گے یہ آپ کے پڑھنے کے لئے آئے ہیں پچاس سال سے آپ کا راستہ روکا ہوا ہے پچاس سال سے آپ کی سلاف لگا ہوا ہے آپ یہی نہیں بتا سکے کم کیسے سے آج جن لوگوں کے حق میں پچاس سال سے کوتا لگا ہوا ہے آج پاکستان کے ریاست کو مملکت کو حکومت کو سب کو ان کی سنسٹیویٹی کا خیال ہے اور جن کے خلاف لگا ہوا ہے وہ صحیح طرح سے اپنا اعتجاج کی ریکارڈ منٹ کر سکے اور آپ کی وہ نسل جو ریکارڈ اس اعتجاج ریکارڈ کرنے کے لئے آئے تھی تو ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا ان کو ملک دشمن قرار دیا گیا اگر آپ نے بھی اس آواز کے ساتھ آواز لگائی ہے تو ہم ناکام ہوتے ہیں آج انشاءاللہ تعالی ہم موجود ہیں زندہ ہیں اور آپ کے لئے لڑنے کے لئے تیار ہیں لڑنے کے لئے اپنے آپ سے لڑنا ضروری ہے اپنے شناف پر شرمنا مد رہیے آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا ہے ملک میں بنایا ہے اس کے لئے قربانی بھی دیئے اور آج بھی پال رہے ہیں ہم پاکستان ہماری اجداد کی امانت ہے اور اس کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو استعواندار سمجھتے ہیں آج یہ صورتحال ہے آج صبح میں گیا ہوا تھا تو ایم کی ام کے لوگوں نے کی سکول کو گود لیا ہوا تھا اور نجیب حارم بھائے بتا رہے تھے کہ اس مخیر حضرات میں یہ ڈونیشن لیا ہے یہ ڈونیٹ لیا ہے یہ ڈونیٹ لیا ہے تو میرا سوال یہ تھا کہ جو ہمیں صوبے کو ستانوے پرسنٹ ٹیکس دے رہے ہیں ایجوکیشن ڈیوال سبجیک ہے یہ سکولوں کے لیے وہ نائنٹی سیون پرسنٹ جو ٹیکس یہ شہر دے رہے ہیں وہ جاتا رہا ہے ڈونیشن پہ کیوں چطرہ ہے یہ شہر تو پیسنڈ پیسر دنیا بھر میں ہر محضر قوم سڑک بن رہی ہوگی تو مکھا ہوتا ہے یہ سڑک بن رہی ہے یہ سکول بن رہا ہے یہ ترقی ہو رہی ہے آپ بھی سوال کیجئے کہ آپ کا ٹیکس کہاں ہے کہاں لگ رہا ہے ہم کراچی الحمدللہ کسی کا مجبور نہیں ہے سب کراچی کے مجبور ہیں آپ ہمارا ٹیکس کھا جاتے ہیں کہ یہ شہر دنیا کا چیرٹی کا چیرٹی کا یہ جو اسپتال ہے جنہ اسپتال جو کوئی بڑے شوق سے دکھا رہا ہے اس میں اگر سائبر نائف ہے اس شہر کے اپنے لوگوں نے مخیر حضرات میں دیا ہے کمرے مخیر حضرات کے ڈونیشن سے بن رہے ہیں پاکستان کا ای بی نے جو کچھ تعمیر کیا تھا جو ایمبلنس بنائی تھی آج پورے پاکستان میں چل رہی ہے دوسری بڑی ایمبلسس کی سرویس ہماری تھی یہ جہشت گردی کہہ کر بند گردی گئی ہے آئیے میں شکایتوں کا پنڈورا وقت کھونا نہیں جارہا آپ کو یہ حوصلہ دینا آیا کہ ہم زندہ ہیں موجود ہیں کھڑے ہیں اور ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اس نیا پاکستان کو تعمیر کرنے کے لئے کراچی کی تعمیر ضروری ہے کراچی چلے گا تو یہ پاکستان بلے گا آج یہاں پہ طالبات کی بہت بڑی تعداد ہے میں ایک دن اپنی بہت لمبی جلا وطنی کے بعد واپس آیا تو میں نے اپنے کالج سن میڈیکل کالج کی بس میں جھاکے دیکھا دو سینلے تین چار بچے لڑکے بیٹھے تمام طالبات اس نے بڑی گئی آپ کو نکلنا ہوگا خواتین نے بنگلہ دیش کا پورا نصیب تبدیل کیا ہے ہمیں میں بلزادہ سچلی بولوں گا جتنی جمہوریت آزاد ہوتی نہیں بولوں گا تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ کا وقت ہے ہم تیار ہیں آپ تیار ہوں کیونکہ بہت سو لوگ تمشکلے ہیں نوجوان ہیں جو میں نہیں اپنے نہیں ہونا تھا نا وہ ہماری چھتلی پر جوان ہوئے ہیں انہوں نے وہ دکھ ہم نے ان کو ان دکھوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا بھئی کتنے بھار کا میڈیا تو نہیں ہے تو میں بھی لگی شکل کر جاؤں میں بہرحال جو بھی سی ایس کرنا چاہتا ہے آگے بڑھنا چاہتا ہے جو آپ میں سے میٹریک اور انٹر کیے ہوئے بچے اگر آپ کے گھر میں ہیں اور نئی ٹیکنولوجی سے آگے ہی چاہتے ہیں تو انہیوں نظیر حسین مینورسٹی میں چائنا نے آ کر تعلیم دینے کا آغاز کیا ہے جو پیس نہیں دے سکتے ایم ایم ایز ایم پی ایز آپ کے شہر میں جن کو آپ نے منتفق کیا وہ دیں گے آئیے کراچی کہتے کونہ ایک ایک سپیس ایڈوکیشن سے بھر دیں ہم کوئی اقلی لئے زمین نہیں مانگ رہے ہیں اس زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے الحمدللہ ہمارا زمین آداد ہے بند عمارتیں آسار قدیبہ ہوتی دی مارتیں اگر آویلیبل ہیں تو ہمارے کل انشاءاللہ اٹھارہ سو ساٹھ میں قائم نیشنل کالیج آف آرٹس اس کا آغاز کراچی میں ہو رہا ہے پاکستان شکیٹوٹ آف فیشن ڈیزائن آ چھپا ہے نش نیو ٹیک پاکستان نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میگا سینٹر آف نیف ٹیک انڈریسٹیل انجلنگ کی یونیورسٹی اس شہر میں آئے گی آپ نہیں پڑھیں گے تو باتش چلی جائے گی بہت بہت شکریہ ازار بھائی کہہ رہے تھے کہ حادثت کی ذت میں ہو تو کیا مسکرانا چھوڑ دیں مسکرائیے لیکن یہی یاد رکھیے کہ اصولوں پہ جہاں آ چاہے وہاں ٹکرانا ضروری ہے اگر جندوں میں ہو تو پھر گندہ نظر آنا ضروری ہے شکریہ